نمشکار میں اس کے راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوئنٹی ٹو ایسکو بجر اصل میں اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ بیہار کے سیوان اور چھپرا جلے سے جری ہوئی ہے سیوان میں جہریلی سرا پینے سے بیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں چھپرا میں بھی چھے لوگوں کے مرنے کی خبر ہے حالانکہ اس کی آدھیکارک پشتی نہیں ہوئی ہے جو یہاں منتری ہیں رتنے سادہ ان کے انسار مرنے والوں کی سنکھیاں جو ہے وہ نو کے قریب ہے اور پچیس سے زیادہ اسپطال میں بھرتی ہے پانچ چھے لوگوں کے آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے لیکن جو آخری بتا رہے ہیں اس کے مطابق لگ بک چھپیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور آخر کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ بیہار میں دوہجار پندرہ سے سراب بند ہے اور اس کے باوجود چھپرا اور سیوان کی علاقے میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو آسے دو سال پہلے بھی وہاں پر لگ بگ ستیس سے تیس لوگوں کی موت جو ہے وہ جہرلی سراب پینے سے ہوئی تھی آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے ہمارے ساتھ مہی پہ ہم ان سے سمجھیں گے اور یہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ جب منتری سے ان کے ابھی بات چیت ہوئی تو پھر منتری نے ان کو کیا کچھ کہا مہی پہ آج تمام جو اکھوار ہے بھی ہمارے سامنے اکھوار رکھا بھی ہے تمام اکھوار کی جو لیڈنگ خبر ہے وہ یہی ہے کہ جہرلی سراب پینے سے ستیس لوگوں کی موت ہوئی ہے ساتھ کی روستی چلی گئی ہے ایک اکھوار لکھتا ہے دوسرا اکھوار لکھتا ہے کہ تیرے لوگوں کی موت ہوئی ہے انچاس کی حالت گم بھی رہا ابھی آپ منتری سے مل کر کے آئے ہیں رتنے سادہ سے آپ کی نظر میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے منتری کتنے کی پشٹی کر رہے ہیں اور اس پر کیا کچھ کاروائی کی جا رہی ہے دیکھیں جو ادھیکارک ہیں جو سیوان کے ڈی ایم ہیں اور چھپرا کے جو ایس ڈی پیوں ہیں انہوں نے بتایا ہے ٹوٹل ابھی تک ہمارے پاس جو آکڑا ہے وہ نو لوگوں کا ہے لیکن رات میں یہ کل کی بائٹ ہے کل انہوں نے بتایا تھا لیکن رات بھر میں جو یہ جہرلی سراب سے جو موت کا آکڑا بڑھا ہے وہ واقعی میں چوکانے والا ہے جو سیوان میں ہے وہ اگیارہ اتیرکت لوگوں کی موت ہوئی ہے اور جو بیوین اسثان ہے اور ان سبھی چیزوں میں راجیب جی سب سے جو آشیر کی بات ہے کہ لوگ مرتے جا رہے ہیں اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا نہ تو پوشمارٹم کروایا گیا ہے اور نہ ہی کچھ کیا گیا ہے مر رہے ہیں لوگ اور ان کے پڑی جن ڈر سے کہ کہ ہمارے اوپر کوئی کانونی کاروائی نہ ہو جائے ہمارا گھر سیل نہ ہو جائے کرکی نہ ہو جائے اس طرح کے ڈر جو ویابت ہے اس کو لے کر لوگ اپنے پڑیوار جنوں کا جو ڈیڑ بڑی ہے جو سب ہے اسے انتیم کریہ کرم کر دیتے ہیں کوئی گھر کے پاس کر رہا ہے کوئی چھپا کے جنگل میں کر رہا ہے تو یہ آنکڑا ابھی یہ کلیر کر پانا کہ کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے کافی مشکل ہے ہم کو آج سے یاد ہے دو سال پہلے چودہ دسمبر دو ہجار بائیس کی ہوا گھٹنا تھی جب ہم بھی کور کرنے کے لیے چھپڑا کے مسئلہ گئے تھے اور اس سمیں قریب ڈیڑ سو سے دو سو لوگوں کی موت ہوئی تھی مگر ادھکارک جو آکڑے تھے وہ تیہتر پڑ آکے سمٹ گئے تھے اور اس سمیں آپ کو سنیل کمال اتپاد ایبا مدھ نیشید منتری تھے اور جو کے کے پاٹھک ہیں وہ اپر مکھی سچی مدھ نیشید بھی ہوا کرتے تھے اور بیدان بیدان صاحبہ کا سطر چل رہا تھا اور کے کے پاٹھک کو آکے پی سی بھی کرنی پڑی تھی میں بھی وہاں موجود تھا یہ سب سے جو مطپن سوال ہے محیب وہ یہ ہے کہ انچاس لوگوں کی ستی افیفی کمبھیر بنی رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کل سولہ گاؤں سیوان کے سولہ گاؤں میں جہرڑی سراب پینے سے لوگوں کی موت ہوئی اس میں ایک محلہ بھی ہے یہ تو بہت دلچسپ آکرا ہے کہ محلہ بھی سراب پینے سے مر رہی ہے بیہار میں یہ بلکل یہ بہت آشر کا بات ہے کیونکہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بیہار میں سراب بندی کانون لاغی ہو اور آج سے نہیں جو نتیز کمار وہی جو محلاؤں کے کہنے پر سراب بندی آودھی آوادی کے کہنے پر سراب بندی کانون لاغو کیے تھے آج وہی خود اس کی چپیٹ میں ہے کیونکہ جہاں تک دیکھا جائے اور سب سے راجی جی یہاں سب سے آشر کی بات ہوگی کہ یہ وہ جہریلی سراب ہے جو گھر میں بن رہی ہے جو باہر سے نہیں آ رہی ہے یعنی اب یہ جہریلی سراب جو ہے وہ گھر میں بنتی ہے اس میں سپیٹ کبھی زیادہ ہو جارہا ہے کبھی یوڑیا کی ماترہ ملتی ہے اور جب مسرک کی گھٹنا ہم آپ کو یاد دلا دیں تو اس سمیں تھانے میں جو سپیٹ رکھا ہوا تھا وہاں سے بھی نکالا گیا تھا وہ سپیٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ پورا کا پورا وہی سپیٹ جو ہے وہ چاروڑ فیلا تھا اور اسی سے جہریلی سراب ہوئی تھی راجی جو آپ نے بلکل صحیح کہ اس میں مہلائیں کیسے آ جارہی ہیں یہ بہت بڑا آسٹرک کی بات ہے کیونکہ وہی آدھی آبادی ہے جس نے جو نیتیس کمار سے اپل کی تھی کہ بھائی صاحب ہمیں جو ہے سراب بندی کانون لاغو کر کے دکھائیے دو ہزار سولہ میں اور نیتیس کمار نے یہی بات کی تھی ہم تو کیونکہ ہیرا ہے ہم ہیرا بھی ہیرا سے یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ اس کو بھی دکھائیں کہ دیکھیں کس طریقے سے جو بہار کے جو لیڈنگز اخوار ہیں اس نے کس طریقے سے اس خبروں کو پرمکتہ سے چھپا ہے اور اس خبر میں جو سب سے مہتپرن بات کہی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ منتری رتنے سادہ نو لوگوں کے مرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن اس اخوار نے یہ لکھا ہے کہ سترہ لوگوں کا پوشٹ مارٹم جو ہے وہ کل سیوان میں ہوا ہے تو اندازہ لگائی ہے کہ منتری کے باتوں پر وشواس کیا جائے یا پھر جو اخوار کے جو سنواداتا جو گرامی لیول تک ہوتے ہیں ان کی باتوں پر وشواس کیا جائے لیکن سب کے بات ان سب کے بیچ ایک مہتپرن بات دیا ہے کہ نتیس کمار کا جو موڈل ہے کہ سراب کو دوہزار پندرہ سے جو بند کیا گیا اور یہ جو موڈل ہے اور اس کو نتیس کمار آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی نرد مدیس انہوں نے اپیل بھی کی تھی اس سمیے کی پوری دیس میں سرابندی قانون کو جو ہے وہ لاغو کیا جائے اور اسی ستھیتی میں اگر بیہار میں باقی میں اس قانون کے ایجکوشن نہیں ہو پا رہا ہے دوہزار بائیس میں ابھی میں ہی بتا رہے ہیں کہ دوہزار لوگوں کی موت ہوئی تھی اور پھر اگر ستیس لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے ایک محلہ بھی ہے سات لوگوں کے آنکھوں کی روسنی چلی گئی ہے انچاس سے زیادہ لوگ ابھی بھی گمبھی روپ سے بیمار ہیں تو پھر ایسی ستھیتی میں مجھے لگتا ہے کہ اس قانون کی سمکشہ کہیں نہ کہیں سے نتیس کمار کو نسی طور پر کرنی چاہیے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پرسانت کے سورن بھی سرابندی کو لے کر کے مپکش جو آر جی ڈی وہ بھی سرابندی کو لے کر کے سرکار پر کئی بار سوال بھی کھرے کر چکا ہے تو ابھی تک جو آنکھرا جو ہے اس کے مطابق لگ بھگ 26 لوگوں کی موت ہو چکی ہے کئی لوگ ابھی بھی گمبھی روپ سے ستھیتی میں ہیں نو لوگوں کے آنکھوں کی روسنی جو ہے وہ چلی گئی ہے آپ کو ہمارا یہ کارچکرم کیسے لگا آپ نسی طور پر کمنٹس باکس میں جا کر کمنٹ کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل نیوز ٹونٹی ٹو اسکو بیہار کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے سیئر کیجئے اور پل پل کی خبر ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور فیلحال کے لیے اس کے راجب کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے نیوز ٹونٹی ٹو اسکو بیہار کو جہریری شراب پینے کے قارن اب تک چوبیس موتوں کی پشتی ہوئی ہے سیوان جلے میں بیس اور سارن جلے میں چار سارن جلہ کا مشرق چھت اور سیوان جلہ کا بھاگوانپور باجار چھت مکھے طور پر 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 بھاویت ہوا ہے راج سرکار دورہ اس گھٹنا کو بہت گمدھیرتہ سے لیا گیا ہے اور بیہار پولیس فقط کاروائی کرنے کے لیے تد پر ہے بیہار پولیس کی اور سے گھٹنا کی سوچنا ملنے کے اوپرانت ہی اس بھی ڈی آئی جی نے پرمہاوی چھتروں کا دورہ کیا سندک وقتیوں سے پوچھتاچ کی گئی اور ان کو حراست میں لیا گیا اس کے اترک پٹنا سے مدنشید جبھاگ کے پتادکاری بھی جا رہے ہیں اور انہیں ندیشت کیا گیا ہے کہ پوری گھٹنا کی پروفائلنگ کریں کہاں سے شراب کیا پورتی ہو رہی ہے کون کون مافیا اس میں سلقن ہے سب کے برودھ گمبیر کروائی اور سخت کروائی کی جائے گی ابھی نو دس لوگ ہیں جن کو ٹیٹین کر کے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور ان سے پوچھتاچ کے اوپران آگتر کروائی کی جائے گی پوچھتاچ کے بندووں پر کچھ نام سامنے آئے ہیں کچھ شراب مافیاوں کا نام سامنے آیا ہے جن کے برودھ سخت کروائی کی جائے گی موسیقی